بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیڈ ویورز ڈیڈ ویورز اگر آپ لوگوں نے اوورال پاکستان سے پاکستان پنجاب رنجز میں جیڈی سپائی یعنی سولجر کا سپاہی کا آپ نے تحریر امتحان دینا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی زیادہ بلکہ حد سے زیادہ ویری ویری امپورٹن ہے کیونکہ اس ویڈیو میں جو ایک مکمل جو پاسٹ پیپر ہے وہ اس ویڈیو میں فل تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس ہوگا بلکل اسی طرح کے اور ان میں صحیحی کوہچن آپ کے ٹیسٹ میں آنے ہیں ہر ایک کوہچن بہت ہی زیادہ امپورٹن ہے اسی ویڈیوز جو آپ لوگوں کی تیاری اچھی خاصی ہو جائے گی اور بلکل اسی طرح کے ہی کوہچن آپ لوگوں کے ٹیسٹ میں آتے ہیں اور آنے ہیں تو ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں سوال نمبر ایک سوال نمبر ایک خالی جگہ پر کریں تو سوال نمبر ایک کا جز نمبر ایک ہے ہم محنی الفاظ کو ڈیش کہتے ہیں تو ہم محنی الفاظ کو مترادف کہتے ہیں میم تے رے علیق دال فے مترادف جیسا کہ راز بھید یہ ہم محنی الفاظ ہیں تو یہاں پہ یہ کوہچن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جو الفاظ آپس میں مخالف ہوں وہ کیا کہلاتے ہیں جو الفاظ آپس میں مخالف ہوں وہ ڈیش کہلاتے ہیں تو وہ متزاد کہلاتے ہیں میم تیزے علیف دال متزاد وہ کہلاتے ہیں متزاد کہلاتے ہیں جیسا کہ دن رات لڑکا لڑکی یہ آپس میں متزاد ہیں تو یہ آپ لوگوں نے دونوں کو احسن یاد رکھنے کوئی بھی پوچھا جا سکتا ہے تو سوال نمبر ایک کا جزو نمبر دو ہے کورا کے اندر مخصوص نقطہ ڈیش کہلاتا ہے تو کورا کے اندر جو مخصوص نقطہ وہ مرکز کہلاتا ہے جیسا کہ ایک کورا ہے اس کے بیچ میں جو رکھتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے وہ مرکز یعنی سینٹر مرکز کہلاتا ہے تو سوال نمبر ایک کا جزو نمبر تین ہے تاج محل ڈیش شہر میں واقع ہے تو تاج محل بھارت انڈیا میں واقع ہے شہر کونسا یہاں پہ شہر پوچھا گیا ہے تو آگرہ شہر میں تاج محل آگرہ شہر میں واقع ہے تو یہ کوئیشن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ تاج محل کس نے بنوایا تھا تو تاج محل مغلیہ سلطنات کا ایک بادشاہ تھا شہ جہاں مغلیہ سلطنات کا ہے مہت motivے کے جو تاج محل بنوایا تھا اپنی محمد تاز کے لئے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے تو سوال نمبر ایک کا جزو نمبر چار ہے قرآن مجید میں نام احمد ڈیش بار آیا تو قرآن مجید میں جو نام احمد وہ ایک مرتبہ آیا یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے لیکن قرآن مجید میں جو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام چار مرتبہ اور نام احمد ایک مرتبہ آیا ہے آپ کے گونے یاد رکھنا ہے تو سوال نمبر ایک کا جزر نمبر پانچ ہے آپ کی امی کی ایک ہی بہن ہے آپ کی امی کی ایک ہی بہن ہے اس کے بیٹے کی خالہ آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے یعنی اس کے بیٹے کی خالہ کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے تو یہ تھوڑا کامسنس یار انڈیلیجنس کا کوئی چاہتے ہیں مطلب ہے کہ بے سکی اتنا مشکل نہیں ہے وہ کہہ رہے ہے کہ آپ کی جو امی ہے اس کی ایک ہی بہن ہے مطلب ہے کہ آپ کی جو امی کی صرف ایک ہی بہن ہے تو جو آپ کی امی کی بہن ہے اس کے بیٹے کی خالہ کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے یعنی اس کے جو بیٹے جو مطلب ہے آپ کی امی کی جو بہن ہے اس کے جو بیٹے کی خالہ آپ کے خالہ کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے یعنی اس کی جو بیٹے کی خالہ ہے وہ میری امی ہوئی تو اس کا کوئیسن اصول ہو گیا یعنی امی وہ میری امی کہلاتے ہیں یعنی اس کے بیٹے کی جو خالہ ہے اس کا میرا ساتھ کی رشتہ ہے امی کا تو امید ہے کہ اس کوئیشن کے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی تو نیسٹ کوئیشن ہے سوال نمبر ایک کا جوسر نمبر چھے ہے رکبے کے لحاظ سے ڈیش پاکستان کا سب سے بڑا زلہ ہے تو رکبے کے لحاظ سے کون سا مطلب ایک شہر پاکستان کا سب سے مطلب ایک بڑا زلہ ہے تو وہ ہے چاہی یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے رکبے کے لحاظ سے چاہی پاکستان کا سب سے بڑا زلہ ہے چاہی چے علی غین یہ چاہی یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے تو اگر یہ پوچھے جائے کہ رکبے کے لحاظ سے پاکستان کا جو سوبہ سب سے بڑا کون سا ہے رکبے کے لحاظ سے تو وہ ہے بلوچستان یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اگر یہ کوئیشن پوچھے جائے کہ رکبے کی لحاظ مطلب کے پاپولیشن یعنی آبادی کی لحاظ ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر تو وہ ہے کراچی اور دوسرے نمبر پر آبادی کے لحاظ ہے جو بڑا شہر ہے وہ ہے لاہور اور تیسرے نمبر پر فیصل آباد یہ آبادی کے لحاظ ہے یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہے تو سوال نمبر ایک کا جوز نمبر ساتھ ہے رسم کا جمع ڈیش ہے یعنی رسم کی جمع بتانی ہے تو رسم کی جمع ہے رسوم رے یعنی رسوم رسم کی جمع کیا ہے رسوم تو سوال نمبر ایک کا جوز نمبر آٹھ ہے ایک گاڑھی نے دو سو کیلومیٹر کا فاصلہ چار گھنٹوں میں تیع کیا اور وہ گاڑھی تین سو کیلومیٹر تو سو کیلومیٹر کا فاصلہ چار گھنٹوں میں کیا تو ہمیں اس کوہچن میں یہ بتانا ہے کہ تین سو کیلومیٹر کا فاصلہ وہ کتنے گھنٹوں میں کرے گی تو اس طرح اگر کوئی بھی کوہچن آ جائے تو آپ ایک ہی طریقے سہل کریں گے وہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گھنٹے میں وہ کتنا سفر کرتی ہے گاڑی پچاس کلومیٹر کرتی ہے تو ہمیں بتانا ہے تین سو کا تو ہم کیا کریں گے ہمارا جو جواب آیا تھا پچاس پچاس کو ہم اس تین سو کے ساتھ مطلب پھر تقسیم کر دیں گے تو پچاس کو اس تین سو کے ساتھ تقسیم کریں گے تو اس کا جواب زیرو زیرو سے کٹ گیا پانچ اکم پانچ پانچ ہی کا تیس یعنی مرا جواب کتنا ہے چھے یہاں پہ مطلب ایک چھے آ جائے گے یعنی ایک گاڑی دو سو کلومیٹر کا فاصلہ چار گھنٹوں میں کرتی ہے اور تین سو کلومیٹر کا فاصلہ چھے گھنٹوں میں کرتی ہے کافی کامن کوئیسٹن ہے امید ہے کہ اس کوئیسٹن کے آپ لوگوں کو سمجھ آئے ہوگا یعنی am اس کو تقسیم کیا چار کے ساتھ اور اس کاجو جواب ہے اس کو تین سو کے ساتھ تقسیم کر دیا تو ہمارا جواب آگیا چھے تو next question یا سوال نمبر کہ نمبر نو ہے بی کا باپ ہے sommات کو آپ لوگوں نے سمجھنے ہائے کہ وہ کہہ رہاکہ ہےجوہ وہ بی کا باپ ہے لیکن بی getsa نہیں ہے بتاؤے ارٹ کیا رکھتے ہیں kitchen وی بات ہے وہ کہہ رہاک ہے بے کا باب ہے لیکن آگے کہہ رہاکہ لیکن بی اے کا بیٹا نہیں ہے تو مطلب ہے کہ اے بی کا باپ بھی ہے لیکن آگے کہہ رہا ہے کہ بی اے کا بیٹا نہیں ہے تو بیٹا نہیں ہے تو اس کا اپس میں اے بی کا کیا رشتہ ہو سکتا ہے پھر بیٹی کا رشتہ ہو سکتا ہے بیٹی باپ کا رشتہ ہو سکتا ہے عورت کو رشتہ بچا نہیں تو اس کا رائٹ آنسر ہے ڈاٹر بیٹی تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اس کا جو مطلب ہے کہ کیا ہے اس کا بیٹی یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے سال دس سال تک جنگ نہیں کریں گے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اور صلح حدیبیہ صلح حدیبیہ کب ہوا تھا چھے ہجری کو یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے چھے ہجری کو صلح حدیبیہ ہوا تھا تو یہاں تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو اور انفرمیشن دے دوں جیسا کہ غزوہ بدر دو ہجری کو ہوا تھا غزوہ آہد تین ہجری کو اور غزوہ خندق یا غزوہ عذاب پانچ ہجری کو صلح حدیبیہ چھے ہجری کو اور فتح مکہ آٹھ ہجری کو اور غزوہ تبوک نو ہجری کو حج بھی نو ہجری کو فرض ہوا نماز مطلب کے نماز روزہ زکاة یہ ساری دو ہجری کو فرض ہوں یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے تو نیکسٹ کوئی اچن ہے سوال نمبر ایک کا جس نمبر سوال نمبر ایک کا جس نمبر گیارہ ہے جنگل میں منگل ہونے کا ڈیش مطلب ہے تو جنگل میں منگل ہونے کا مطلب ہے خوش ہونا جنگل میں منگل ہونے کا مطلب ہے خوش ہونا تو سوال نمبر ایک کا جو سے نمبر بارہ ہے غزوہ بدر میں ڈیش مسلمان شہید ہوئے تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ مسلمانوں اور جو کافروں کے درمیان جو آپ بڑی لڑائی تھی پہلی لڑائی غزوہ بدر اس میں مسلمان کتنے شہید ہوئے تھے تو اس میں مسلمان شہید صرف چودہ ہوئے تھے چودہ مسلمان شہید ہوئے تھے لیکن اگر کفار کی بات کریں تو غزوہ بدر میں کفار ستر شہید ہوئے تھے ستر پکڑے گئے تھے باقی سارے بھاگ یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اور یہاں پہ یہ بھی بتانا چلو کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی۔ تین سو تیرہ یہ بھی آپ لوگو یاстро ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ اور کفار کی تعداد تقریباً ایک ہزار کے لگ لگ تھی یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے تو غزوہ بدر دو ہجری کو ہوا تھا اور مسلمانوں Anyway ago مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی غزوہ بدر میں تو سوال نمبر ایگ کا جن numبر 13 ہے جیومیٹری کا جومیٹری کا مطلب ڈیش کی پہماش ہے یعنی جومیٹری کا مطلب کس کی پہماش کے لئے استعمال کی جاتی ہے تو جومیٹری بیسے کے لئے زمین کی پہماش کے لئے یہاں پہ ہمارا جواب ہوگا زمین جومیٹری کا مطلب ڈیش کی پہماش ہے زمین کی پہماش ہے جومیٹری کا مطلب زمین کی پہماش ہے تو سوال نمبر ایک کا جزو نمبر چودہ ہے پاکستان بنیادی طور پر ڈیش ملک ہے تو جو پاکستان بنیادی طور پر ذریعی ملک ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے جو پاکستان بنیادی طور پر ذریعی ملک ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے لیکن یہ جو چودہ نمبر پر کوئیشن ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر یہ کوئیشن اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان ڈیش ملک ہے اگر صرف پوچھا جائے کہ پاکستان ڈیش ملک ہے تو آپ بتائیں گے ترقی پذیر لیکن اس میں پوچھا گیا ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر ڈیش ملک ہے تو پاکستان جو بنیادی طور پر یعنی پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ مطلب زریعی ہے کیونکہ زراعت ہی صاحب سے زیادہ پاکستان میں ہوتی ہے تو امید ہے کہ اس کوئیشن کی سمجھ آئی ہوگی کہ اگر صرف پاکستان پوچھا جائے کہ پاکستان ڈیش ملک ہے تو پاکستان ترقی پذیر ملک ہے اگر پاکستان بنیادی طور پر پوچھا گیا ہے تو پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ ہے زری زراد تو یہاں پہ آگا زری ملک ہے تو سوال نمبر ایک کا جوز نمبر پندرہ ہے آتش فشانی عمل سے ڈیش وجود میں آتا ہے تو آتش فشانی کا جو عمل ہے اس سے لاوہ وجود میں آتا ہے لاوہ مطلب ہے کہ آتش فشانی عمل سے لاوہ وجود میں آتا ہے تو سوال نمبر ایک کا جوز نمبر سولہ ہے اسلام انسانوں کو ڈیش بنیاد پر ممتاز کرتا ہے ممتاز کرنا مطلب ہے کہ اس کو زیادہ ویلیو دیتا ہے اسلام انسانوں کو ڈیش بنیاد پر ممتاز کرتا ہے یعنی زیادہ value دیتا ہے زیادہ عزت دیتا ہے تو وہ ایمان و عقیدہ یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اسلام انسانوں کو ایمان و عقیدہ کی بنیاد پر ممتاز کرتا ہے تو مطلب ہے کہ یہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو question سمجھ میں آ رہے ہوں گے تو next question ہے سوال نمبر ایک کا جز نمبر 17 ہے تو خوجک سرنگ ڈیش ملک میں واقع ہے تو خوجک جو سرنگ ہے وہ کس ملک میں واقع یہ ہمیں بتانا ہے تو خوجک جو سرنگ ہے وہ پاکستان میں ہی واقع ہے لیکن مطلب ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ملک پوچھا ہے تو ہم بتائیں گے پاکستان خوجک اس خیر سے بھی ہوتا ہے اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے مطلب ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے دوسری خیر سے بھی لکھا جا سکتا ہے تو ایک ہی مطلب ہے سرنگ کا نام ہے تو جو خوجک سرنگ ہے یہ ڈیش ملک میں واقع ہے پاکستان میں لیکن یہ صوبہ پوچھے جائے کہ کس صوبے میں واقع ہے تو صوبہ بلوچستان میں واقع ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اور خوجک سرنگ اگر جگہ پوچھے جائے کہ کس جگہ پاکستان میں کس جگہ واقع ہے تو وہ کلہ عبداللہ جو خوجک سرنگ ہے وہ کلہ عبداللہ صوبہ بلوچستان کنٹری پاکستان میں واقع ہے امید ہے کہ اس کوہشن کے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی تو سوال ہمارے ایک کا جوسنے نمبر 18 ہے سریز مکمل کرنی ہے دو چار سولہ آگے کون سا جواب ہے گا یہاں پہ ہمیں بتانا ہے تو سریز کا کوئی بھی کوئیچنہ جائے آپ لوگوں نے سب سے پہلے چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ تاک اداد کی سریز ہے تو سریز یا تاک اداد میں ہوگی یا جفت اداد میں یا ڈبل سریز ہوگی یا سنگل سریز ہوگی یا اس میں چیزیں جمع ہو رہی ہوتی ہیں یا نفی یا ضرب یا تقسیم تو اس سریز کو حل کرتے ہیں دیکھیں دو سے آگے چار بنا چار سے آگے سولہ سولہ سے آگے کتنا بنے گا تو دیکھیں اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں اس دو کو دو سے ضرب کیا تو یہ چار بن گیا تو اس چار کو چار سے ضرب کیا تو یہ سولہ بن گیا ہمیں کیا ہمیں پتا چال گیا دو کو ہم مطلب ہے کہ اسی رقم کو اسی سے ضرب کرتے ہیں تو اگلا جواب آتا ہے دو کو دو سے ضرب کیا تو یہ چار بن گیا چار کو چار سے ضرب کیا اس چار کو چار سے ضرب کیا تو سولہ بن گیا تینے مطلب کے پرسنٹ مطلب کے تیاری کا ایک کر رہے ہیں تو آپ لازمی مجھے بتائیے گا اس کا دوبارہ بتا رہتا ہوں کہ دو کو دو سے زرب کیا تو چار بانے گیا چار کو چار سے زرب کیا تو سولہ بان گیا سولہ کو سولہ سے زرب صرف کرنا ہے تو سوال نمبر ایک کا جس نمبر انیس ہے اگر بیس کتوں اور تیس بکریوں کی ٹانگیں دو سو ہوں تو سات کتوں اور تیرہ بکریوں کی ٹانگیں دیش ہوں گی दیکھئے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیس کتوں اور تیس بکریوں کی ٹانگیں دو سو ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ایک کتے سے کی ٹانگ کتنی ہے ایک تانگی ہوتی ہیں چار ہوتی ہیں اور ایک بکری کی ٹانگیں بھی چار ہوتی ہیں تو یعنی اگر بیس کو اتیس کو جمع کیا جا تو کتنا بنتا ہے پچاس تو پچاس کو ہم چار سے زرب کریں کتنا بنتا ہے چار سے صرف چار پانچا بیس دو سو مطلب ہے کہ تیس اور tapi تیس کتوں اور 20 کتوں اور 30 بکریوں کی ٹانگیں کی 200 ہیں ہمیں آگے بتانا ہے کہ 7 کتوں اور 13 بکریوں کی بہت ہی common سوال ہے ہم کیا کریں گے 7 کتوں یعنی ایک کتے کی 4 ٹانگیں ہیں 7 چوکہ کتنا 28 یہاں پہ ہم 28 لگ دیتے ہیں اگر 13 بکریوں تو ایک بکری کی 4 ٹانگیں ہیں تو 13 چوکہ 10 چوکہ 40 13 چوکہ بونجا تو اس میں ہم 52 کو جمع کر دیں گے 8 2 10 0 1 حاصل 5 2 7 1 8 یعنی 80 تو اس کا ہمارا جواب کتنا ہے کہ 7 7 کتوں اور 13 بکریوں کی ٹانگیں کتنی ہیں اسی ہیں تو اس طرح کا اگر کوئی بھی کوئی بھی آ سکتا ہے کوئی پریندے کا نام ہی دے سکتا ہے کیونکہ پریندے کی تو دو ٹانگیں ہوتی ہیں تو آپ لوگوں نے اس حساب سے اس طرح کے کوئیشن کو حل کرنا ہے یہ نہیں سمجھنا کہ سیم یہی کوئیشن کیونکہ جو پاسٹ پیپر جو کوئیشن ہوتے ہیں یہ مطلب ہے کہ کچھ کوئیشن ریپیٹ ہوتے ہیں لیکن کوئیشن ان جیسے اور مطلب ایک بنا لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا کنسیپٹ کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سریز کا مطلب ہے اگزیکٹ یہ نہ ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ آ جائے گا لیکن طریقہ حل کرنے کا ایک ہی ہوگا تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تو سوال نمبر ایک کا جوز نمبر بیس ہے پاکستان کی سالگرہ ڈیش دن مناتے ہیں تو یہ کافی کامن کوئیشن ہے تو پاکستان کی جو سالگرہ وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے چودہ آگست کو ہر سال منا جاتی ہے چودہ آگست کو ہر سال مناتے ہیں پاکستان کی سالگرہ سوال نمبر دو ہے دروست یا غلط جواب کی نشاندہ ہی کرنی ہے تو سوال نمبر دو کا جوز نمبر ایک ہے کیا تمہارے سار میں درد ہو رہی ہے یہ مطلب اردو گرامر سے کوئیشن لیا گیا ہے کیا تمہارے سار میں درد ہو رہی ہے تو یہ ہمیں اس میں بتانا ہے دروست یا غلط تو یہ غلط ہے اس کا صحیح یہ ہے کیا تمہارے سار میں درد ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہوگا تو یہ کیا ہے کیا تمہارے سار میں درد ہو رہی ہے یہ غلط ہے تو سوال نمبر دو ہے وقت کے لحاظ سے چار زمانے ہوتے ہیں تو بالکل یہ بھی غلط ہے وقت کے لحاظ سے چار زمانے نہیں ہوتے تین زمانے ہوتے ہیں کون کون سے ایک ہوتا ہے مجودہ جو ابھی آپ ویڈیو سن رہے ہو کو سننے کے بعد جو آپ کا مطلب سوچ رہے ہو کرو گے وہ آنے والا یعنی تین زمانے ہوتے ہیں ایک گزرا ہوا ایک موجودہ اور ایک آنے والا تو یہ غلط ہے تو سوال نمبر دو کا جو نمبر تین ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ روح اللہ ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ روح اللہ ہے بالکل ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مطلب کے لقب تھا وہ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لقب کلیم اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ خلیل اللہ یہ بھی آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے یہ بھی کافی important question ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ انجیل تھی حضرت دعوت علیہ السلام پر زبور اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورایت اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ اور قرآن مجید میں جو نبیوں کے نام پر چھے صورت ہیں یہ آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے قرآن مجید میں نبیوں کے نام پر چھے صورت ہیں یہ بھی آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے تو سوال نمبر اے دو کا جو جوس نمبر چار ہے مسلس کے پانچ ازلا ہوتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے مسلس کے پانچ ازلا نہیں ہوتے مسلس کے اس طرح کے مسلس ہوتے مسلس کے صرف تین ازلا ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے تو سوال نمبر دو کا جو جو نمبر پانچ ہے پاکستان پانچ دریاؤں کی سرزمین ہے تو یہ بھی بالکل غلط ہے پاکستان پانچ دریاؤں کی سرزمین ہے پاکستان میں تو ٹوٹل چوبیس دریائے ہیں پاکستان میں ٹوٹل چوبیس دریاء apparent جو سب سے بڑا دریاء ہے درائے سندھ یعنی انڈس ریور اور پاکستان کریں سب سے چھوٹا ہے درائے راوی تو پنجاب پانچ دریاؤں کی سرزمین یہاں پہ پاکستان کی جگہ پنجاب ہوتا تو بالکل ٹھیک تھا پنجاب پانچ دریائوں کو سارا زمین ہے تو یہ مطلب ہے پاکستان پانچ پانچ دریائوں کو سارا زمین ہے یہ غلط ہے پاکستان میں ٹوٹل چوبیس دریائیں اور بڑا دریائے دریائے سندھ اور چھوٹا دریائے دریائے راوی یہ بھی آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے تو سوال نمبر دو کا جوز نمبر چھے ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے تو یہ بلکل غلط ہے پاکستان کا جو سب سے بڑا ائرپورٹ ہے وہ ملتان میں نہیں بلکہ وہ کراچی میں واقع ہے اور پاکستان کا جو سب سے بڑا ائرپورٹ ہے اس کا نام بھی پوچھا جا سکتا ہے وہ ہے جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ یہ آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہے جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ جو کہ کراچی میں واقع ہے تو سوال نمبر دو کا جوز نمبر آٹھ ہے دن کو رات سے وہی نسبت ہے جو سرج کو چانس ہے تو یہ کومنس انٹیلیجنس کا کوئی ایسن ہے کہ دن کو رات سے وہی نسبت ہے جو سرج کو چانس ہے تو یہ بالکل غلط ہے تو نسبت مطلب ایک اس طرح نہیں ہوتی تو سوال نمبر آٹھ کا سوال نمبر دو کا جوز نمبر نو ہے دھوپ کا سرج سے وہی تعلق ہے جو پانی کا بجلی سے ہے دھوپ اور سرج ایک ہی چیز ہیں تو آگے آگے انہوں نے پانی بجلی مطلب ہے کہ پانی کا اور کنیکشن الادہ بتایا ہوا ہے پانی سے واقعی بجلی پیدا ہوتی ہے لیکن پیچھے دھوپ کا سورج سے وہی تلق ہے دھوپ اور سورج کا تو سیم ہی تلق ہے آگے وہ مخالف کار ہیں تو یہ بھی کیا ہوگا یہ بھی غلط ہو جائے گا تو آگے ہے سوال امر دو کا جوز نمبر دس ہے ایک کلو پانی کا وزن ایک کلو گیس سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ کافی مطلب ہے کہ آسان سوال ہے لیکن انہوں نے تھوڑا سا ٹریکی مطلب ہے کہ اس میں یہاں پہ اگر کلو نہ ہوتا تو پھر تھوڑا سا اس میں مسئلہ بننے بننا تھا کہ کواری مشکل سوال ہوتا ہے اس میں کلو نہ ہوتا ایک کلو پانی کا ایککلو گیس وزن ہیں یعنی ایک کلو انہوں نے بتا دیا تو ایک کلو ہم جب تو لیں گے کسی بھی چیز کو مشکلوں کی ایک کلو گرام چائے گیس کو چائے پانی سیمی وزن ہوگا تو یہ بلکل غلط ہے ایک لوگاں اسے زیادہ ہوتا ہے یہ تک بلکل غلط ہے کیونکہ یہاں پہ انہوں نے کلو بتا دیا تو کلو چائے مطلب ہے گیساک ہے پانی کلو وہ تو برابر ہوگے اس میں تو فرق نہیں ہوگا نا تو یہ بالکل غلط ہے تو آگے سوال نمبر تین ہے انگلیش کے کیونکہ اس میں جو کوئیشن ہے یہ میں آگے پیچھے مطلب ہے کہ میں اکٹھے کر کے کیا آپ لوگ جو ٹیسٹ میں کوئی آگے پیچھے مطلب ہے کہ آئیں گے کوئی میت کا آگیا ریازی کا پاکسن سٹڈی کا اسلامک سٹڈی کا اردو کا تو اکٹھے کوئیشن آئیں گے لیکن میں انگلیش کے کوئیشن میں نے الہدہ کار دیا ہے تاکہ انگلیش کی آپ لوگوں کو صحیح طرح سمجھ لگ سکے تو سوال نمبر تین کا جوز نمبر ایک ہے تو اس میں خل جگہ میں کیا آئے گا تو یہ کافی آسان سوال ہے تو سوال نمبر تین کا جوز نمبر دو ہے تو اس میں جو بھی آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے تو اس میں آئے گا تو سوال نمبر تین کا جوز نمبر بھی تین ہے لیٹ دا ونڈو بی ڈیش تو اس میں آئے گا لیٹ دا ونڈو بی اوپن کھڑکی کو کھولو کھڑکی کو کھولو کھول دو اس میں ای ڈی 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 ڈ بھی ڈ ونڈ تو اس میں آئے گا لیٹ ouvert ف Somebody ڈی ڈیٹی ڈی 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 ڈ پی تین کا جووز نمبر volunteers ڈی غیر ڈی 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 ڈیج 골�مک ہے کہ forgot ne ڈی ڈی چھوٹا مو بڑی بات سمال ویٹ گریٹ بوسٹ گریٹ جی آر ایٹ گریٹ بی او ایس ٹی بوسٹ سمال ویٹ گریٹ بوسٹ یہ ہے چھوٹا مو بڑی بات یہ بھی ایک مطلب ہے آپ لوگوں کو بتا جو کا عزرابل مثل ہے تو سوال ہمار تین کا جو سے نمبر پانچ ہے ہی ڈیش ایک کار تو اس خل جگہ میں کیا آگا ہی ڈیش ایک کار ہی ڈرائیوز یہاں پہ کیا آئے گا ڈی آر آئی وی ایس ڈرائیوز ساتھ ایس لگے گا صرف ڈرائیوز نہیں آئے گا کیونکہ جب ہم تھرڈ پرسن کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایس کا لازمی اضافہ کرتے ہیں یہ پرزن انڈیفینٹ کا مطلب فکر ہے کہ ہی ڈرائیوز ایک کار ایس اگر نہیں لگائیں گے تو آپ لوگوں کا کوئیشن غلط ہو جائے گا ہی ڈرائیوز ایک کار آپ لوگوں کو ایس اگرنی ہے تو سوال نمبر تین کا جو سنمبر چھے ہیں اونین کی مین آلو تو ہمیں اس میں درست ہی غلط کا بتانا تو یہ بلکل غلط ہے کیونکہ اونین کا مطلب ہوتا ہے پیاس اونین کا کیا مطلب ہوتا ہے پیاس تو یہ غلط ہو جائے گا تو سوال نمبر تین کا جو سنمبر ساتھ ہے سٹوریز ایس سنگلر یعنی جو سٹوریز لفظ ہے سٹوریز جو لفظ ہے یہ سنگلر ہے تو بلکل یہ غلط ہے کیونکہ جو سٹوریز ہے سٹوریز ہے یہ سنگلر نہیں یہ پلورل ہے سٹوری مطلب اگر سٹوری ہوتا سٹی او آر وائی اگر سٹوری ہوتا تو پھر سنگلر ہوتا یہ مطلب ہے کہ سٹوریز ہے تو سٹوریز سنگلر نہیں ہے یہ پلورل یا آپ کو علموں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سنگلر اور پلورل میں کیا ہوتا ہے پرک ہوتا ہے سوار مر تین کا جو نمبر آٹھ ہے ٹیم فیملی آرمی آر کولیکٹیو ناؤن تو اس میں ہمیں غلط اور صحیح بتانا تو یہ بلکل ٹھیک ہے ٹیم فیملی آرمی کولیکٹیو ناؤن کولیکٹیو ناؤن کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ ٹیم مطلب ہے کہ ٹیم مطلب کے داس بارہ جتنے بھی مطلب کے گم کرکٹ کلیدہ ہوتا ہیں والی والی والا سٹرک وغیرہ تو اس میں ٹیم مطلب کے پر ٹیم پہم کولیکٹیو ناؤن بولتے ہیں فیملی میں بھی اسی طرح کافی ممبر ہوتے ہیں آرمی بھی ایک مطلب آرمی میں بھی کافی زیادہ تعداد ہوتی ہے تو اس طرح کے مطلب کے فکروں کو ہم کے بولتے ہیں ہم اس بلک کولیکٹیو ناؤن بولتے ہیں یعنی ناؤن کے بلا میں تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کسی شخص کسی جگہ یا کسی پلیس کے نام کو ہم ناؤن بولتے ہیں ناؤن میں پھر ایک ایک ہوتا ہے مطلب کے کامان ناؤن میں مطلب کے سکول ناؤن میں کافی چیزیں کامان ناؤن میں آ جاتی یہ کیا ہے یہ ایک اکٹھا اکٹھا مطلب کے ٹیم میں فیملی میں آرمی میں کافی ناؤن یہ بلکل ٹھیک ہے تو ناؤن میں تین کا جو اس ربنا ناؤن ہے لہور ایز بگ ڈاون تو یہ بلکل غلط ہے کہ یہ بگ سیٹی ہو سکتا ہے نہ رب بگ ڈاون یہ تو کوئی مطلب کے ٹاؤن تو نہیں ہے نا لاہور لاہور تے بڑی بڑا شعر ہے تو یہ ٹون یہاں پہ لکھا ہوا یہ غلط ہو جائے گا تو سوال نمبر ٹین کا جوز نمبر دس ہے آل دیٹ آل دیٹ گلٹر اس بیسٹ گولڈ تو یہ بھی پروغرہ جانے جنہی نسل ہے تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ آل آل دیٹ گلٹرز از ناٹ گولڈ اس میں آئے گا ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اس کا ترجمہ ہے ہر چمکتی ہی چیز سونا نہیں ہوتی اس میں بیسٹ آیا لکھا ہوا اس میں بیسٹ نہیں اس میں نوٹ آئے گا آل دیٹ آل دیٹ ریز نوٹ گولد